یہ پیغام نواز شریف عرف بھگوڑے کے لیے ہے کہ تیس یا چالیس سال سیاست کی اس کے باوجود یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ میرے خلاف یعنی عمران خان جیل جائے تو میں پاکستان واپس آؤں اور الیکشن کی تیاری کروں بھئی پھر ایسی سیاست ایسی جدوجہد پر لانت ہی بھیجی جا سکتی ہے فٹے مو بھگوڑے کا عمران خان سے بڑا دلیر کون ہوگا جس کا دشمن وزیر اعظم ہے اور اس پر سو سے زائد جالی مقدمات ہیں پھر بھی ملک سے بھاگ نہیں رہا دوسری طرف نواز شریف سے بڑا بزدل کون ہوگا جس کا بھائی وزیر اعظم اور تقریباً سب مقدمیں ختم ہوگئے ہیں پھر بھی وہ واپس نہیں آرہا لندن میں رہ کر نواز شریف کے دل میں عوام کے لیے شدت کا درد اٹھتا رہتا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں نواز شریف سے کیا وہ عوام کے لیے اپنے فلیٹس بیج دے اور جو عربوں روپے لوٹ کر لندن دبائی سعودی عرب منتقل کیے وہ بھی واپس لائے اور جو ببلو ڈبلو لندن میں عیاشی کر رہے ہیں ان کو بھی واپس لائے جائے تاکہ پاکستانی عوام ان سے حساب کتاب کر سکے صرف ایک بار ان کو پاکستانی عوام کے حوالے کیا جائے تو آپ کو ایسے خواب دیکھنے کے الزام میں بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اس بیچارے بندے کا ایک تو شوق رہا ہے ساری زندگی اور وہ ہے کھانا اس بندے نے ساری زندگی کھایا ہی ہے اور کچھ نہیں کیا لوگ بیماری سے مرتے ہیں اس نے کھا کھا کے پھڑ جانا ہے یہ ٹڈی دل خاندان ملک کھا گیا ہے کس فطرت کا انسان ہے کہ پیٹ بھرتا ہی نہیں اس کا یہ اللہ کا عذاب ہے اس پر پاکستانی قوم کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے چور بھگوڑا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے میہ صاحب اپنے پلیٹ لیٹس بڑھاتے ہوئے کے ایف سی کو پاکستان کا مال سمجھ کر پھار رہے ہیں یہ یہاں بیمار صبح شام ہارٹ اٹیک مرنے کی پوزیشن پر تھا عدالت فکر منتی عمران حکومت سے زندگی کی گارنٹی مانگی جاتی رہی مگر اب اس کھانے کی اس پیٹ کو دکھاؤ پٹواریوں کو کہ ان بیماروں کو دیکھیں اور ان کی حویس اور بھوک کو دیکھیں کہ ان کے پیٹ دوزت کی آگ سے ہی بھریں گے نواز شریف عوام کو مہنگائی کے جہنم میں دھکیل کر خود کی ایف سی کے مرگی چبارہ آئے ملک کو قوم کو نوچ نوچ کر کھا گئے یہ بیچاری مرگی کیا چیز ہے میہ صاحب برگر کو پاکستان سمجھ کر کھا رہے ہیں حرام کے مال سے کھانے والے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عالی لوازمات کھا رہے ہیں در حقیقت یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا غلازت کھا رہے ہیں قوم کا بچہ بچہ آئی ایم ایف کا مقروض ہے اور لیڈر اور ان کے بچے عرب پتی اور کتنا کھاؤ گے پورے پاکستان کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرا جب نواز شریف پر مقدمہ چلا تو نواز شریف کوئی منی ٹریل پیش نہیں کر سکے اور جب سزا ہوئی تو وہ لندن فرار ہو گئے عمران خان نے ایک ایک ثبوت پیش کر کے عدالت میں گواہ پیش کرنے کی درخواست کی لیکن عدالت نے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہ دی اور سزا سنا دی سزا سناتے ہی جس صاحب لندن روانہ یہاں الٹا حساب ہے بلکہ مرے پر سو درے اب قوم کو نواز شریف کی بہادری کے فرضی قصے بھی سنانے پڑ رہے ہیں پٹواری جن کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں انہیں قیمے کے نان کھلانے کا آسرہ ہو گیا وہ دن دور نہیں جب میاں نواز شریف صاحب پھر سے جیٹی روڈ پر دھکے کھاتے پوچھ رہے ہوں گے کہ مجھے ظلیل و رسوہ کرنا ہی تھا تو لندن سے بلوایا ہی کیوں تھا عمران خان اور پی ٹی آئے پر ظلم و بربریت دھانا عمران خان اور عوام کو عذیت دینا سب کچھ نواز شریف کی فرمائش اور حکم کا نتیجہ ہے عبرت کا مقام ہے کہ ایک سزا یافتہ چور اور بھگوڑا شخص لندن میں بیٹھ کر اپنے حکمات کی تعمیل کرارہا ہے نواز شریف ایک نا اہل سزا یافتہ بزدل بھگوڑا درپوک آدمی ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ بیغیرت کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گا پر لگتا ہے نواز شریف نے بہت دیر کر دی ہے قبولیت والے بھی پریشان ہیں کہ نواز شریف کی مقبولیت کیسے لائی جائے مسلم لیگ نون نے معیشت کا انجن بیٹھا دیا ہے اب باہر جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ مہنگائی نے ان کا کیا حل کر دیا ہے لوگ ایمپورٹڈ حکومت کو گالیاں اور بددعاؤں کے سوا کچھ نہیں دے رہے نواز شریف کی مقبولیت میں اضافہ بس اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہو جائے ابھی تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ اگر مریم نواز کو چیف الیکشن کمیشن اور راجہ ریاض کو نگرا وزیر آزم لگا دیا جائے پھر بھی الیکشن عمران خان ہی جیتے گا انشاءاللہ نواز شریف اگر لندن میں ہی فوت ہو گیا تو پٹواریوں نے پھر بھی کہنا ہے کہ نواز شریف نے پاکستان واپس آ جانا تھا اب فوت ہو گیا تو کیا کر سکتے ہیں بچارے انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے پٹواری تو اتنے کھوتے دماغ کے ہیں کہ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ نواز شریف پچاس روپے کی سٹیم پیپرز کی زمانت پر دوائی لینے کے لیے لندن گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا کسی نے درست کہا ہے دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے لیکن بغیرتی کا کوئی علاج نہیں ہوتا عمران خان مرد کا بچہ تھا تو آخری ٹائم تک لڑتا رہا ابھی بھی لڑا ہے لیکن بزدل نہیں نواز شریف کی طرح کہ بھائی کو زامن بنا کر اور بیٹی کو گروی رکھ کر دوائی لینے لندن چلا گیا عمران خان کی جیل میں گزری ہوئی ایک رات نواز شریف جیسے بزدل کی لندن میں گزاری ہوئی ساری عمر بھی بھاری ہے یہ بندہ کمال کا ہے سخت مشکل میں بھی مسکرارا ہے جگر ہو تو ایسا ہو اور مرد ہو تو خان جیسا ہو ورنہ نواز شریف جیسے بزدل بھی اس دنیا میں بہت ہیں عمران خان صاحب نے آج سے گیارہ سال پہلے ایک خاتون انکر کو کہا تھا کہ یہ زرداری اور نواز شریف ایک ہو جائیں گے تو انکر نے چوک کر کہا کیسے تو خان صاحب نے کہا کہ یہ ضرور اکھٹے ہو جائیں گے اس لیے کیونکہ ان کے مفادات ایک جیسے ہی ہیں ملک کو لوٹنا اور آج پوری قوم نے دیکھا ہے کہ بے نظیر کا بیٹا شوباز کا بریفکیس اٹھا کر چلتا رہا نواز شریف کے دل میں جو درد ہے وہ عوام ہی کا تو ہے اسی درد کی وجہ سے وہ لندن سے فرانس اور فرانس سے دبائی کی سیر کر کے واپس اپنے محل ایوان فیلڈ گئے ہیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو سکے اور وہ اگلے پندرہ سال بھی عوام کے ایسے ہی خدمت کر کے ایک دو اور ایوان فیلڈ کھڑے کر سکیں ویسے اس چھوٹے بائی گنجے ٹھگے نے پندرہ ماہ میں دو اور ایوان فیلڈ بنا لی ہے ستر عرب کی دوبارہ کرپشن کی ہے کون کرے گا احتساب موجہ ہی موجہ پٹواری دل کو تسلیح دینے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ادارے بھی مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر ملک نہیں چل سکا ان جاہلوں کے لیے عرض ہے کہ وہ بھگوڑا لندن بھاگ گیا تب بھی پاکستان بہت اچھا چل رہا تھا آگے بھی اس کے بغیر چلے گا انشاءاللہ ہمارا کام چوروں کو جوتوں سے مارنا ہے نون لیگ انتظار کر رہی ہے کہ چور نواز شریف کب واپس آئے گا لیکن چور نواز شریف بزدل ہے واپس نہیں آنے والا بیچارے پٹواری لگتا ہے انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے پوری دنیا کہتی ہے نواز شریف چور ہے اور اس کے سپورٹر بھی چور حرام خور اور کھوتا کھانے والے ہیں اگر ملک کی یہی حالات رہے تو پٹواری کتا بھی کھائیں گے ویسے بھی نواز شریف اور اس کے سپورٹر میں غیرت نام کا کوئی بھی سوفٹیئر انسٹال نہیں ہے بے شرمی کی حد کر چکے ہیں حرام کھا کھا کے سابق وزیر آزم ہونے کے باوجود خان صاحب کو سی کلاس جیل دی گئی ہے یہ چوروں کا ٹولہ بھول گیا ہے کہ نواز شریف کو گھر کے کھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ملنے کی بھی اجازت تھی خان کا ظرف ہم تو جانتے ہی ہیں لیکن یہ چور اس کا ظرف کیسے بھول گئے نواز شریف کا جیل جانا ڈھونگ تھا سرٹیفائٹ چور ملک لوٹ کر کھا گیا مگر ایسی ملا ساری پارٹی ملتی رہی گھر سے کھانے جاتے تھے تب بھی باہر بھاگ گیا عمران خان جو عوام کا محبوب لیڈر ہے کٹ پتلی بننے سے انکار کی سزا کٹ رہا ہے نواز شریف عوصتاً دس بندوں سے روزانہ ملاقات کرتا گھر کے کھانے ملتے ائر کنڈیشن دو مشکتی بھی ملے تھے اور مریم فسادن تو سولہ گیسٹ ہاؤس میں رہی پاکستان کی نوے فیصد آبادی کے پاس ایسا گھر نہیں چھپ کر موبائل فون استعمال کرتی رہی سات سال قیدے با مشکت تھی جبکہ عمران خان کی تین سال سادہ سزا ہے جو زبردستی مسلط کی گئی ہے نواز شریف کو اتدہ سے ہی کھانے کا بڑا شوق رہا ہے اس لیے اس نے اپنے دورے حکومت میں ملک کو خوب اچھی طرح کھایا اور ڈکار تک نہ لی اس کے دونوں ہاتھوں سے کھانے کا ہی نتیجہ تھا کہ پانس سال وزیراعالہ اور دو سال وزیراعظم رہنے کے بعد نواز شریف تین تیس فیکٹریوں اور لندن میں انتہائی مہنگی جائدات کا مالک بن چکا تھا چار سال چیف رہنے کے بعد باجوا بارہ عرب کے اساسے بنا چکا تھا جبکہ عمران خان دس سال خیبر پختون خواہ چار سال پاکستان پنجاب کا حاکم رہا ایک تکی کی اضافی جائدات نہ بنائی اس لیے جیل میں ہے اگر اتنی جائدات بنائی ہوتی تو بناتے ہوئے نظام میں موجود کئی طاقتور لوگوں کو بھی مال پانی بنانے دیتا اور وہی طاقتور لوگ آج اس کی مدد کر رہے ہوتے مگر اس نے قوم کے پیسے قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا کڑا احتصا کیا ہے چورو لٹیرو سے سوال کیا ہے یہی وجہ ہے کہ مریم نانی اپنے بھگوڑے باپ کو اچھل اچھل کر سچا اور قوم کا ہمدرد ثابت کرنے کے لیے لفافی صاحفیوں اور بھاند میراسیوں پر بے دری قوم سے لٹا پیسہ لٹا رہی ہے نواز شریف جب جیل میں تھا نواز شریف کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور لندن فرار ہو گیا اور جب عمران خان جیل میں ہے تو بجائے طبیعت عمران خان کی خراب ہونے کے ایک جج کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور دوسرا لندن فرار ہو گیا عمران خان نے بڑے بڑو کی طبیعت سیٹ کر دی ہے ہٹو کو جیل میں ڈالا گیا تو اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ انہیں اسٹریچر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں فانسی گھاڑ تک لے جایا گیا نواز شریف کو زندان میں ڈالا گیا تو جلد ہی بچوں اور مچھرو کا بہانہ بنا کر ڈیل کر کے لندن بھاگ گیا شہباز شریف کو جیل پہنچتے ہی کمردرد شروع ہو گیا عاصف زرداری بھی اسٹریچر پر لیٹ کر بہار آ گیا لیکن یہ روایت بھی ایک روایت شکن نے توڑ ڈالی کہ جیل میں جا کر وہ پہلے سے زیادہ پرعظم جوان چاکو چوبند رہا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ایمان متظلل نہ ہوا یہ بات اب کسی سے چھپی نہیں رہی توشہ خانہ ریفرنس لندن پلان تھا لندن میں خفیہ اداروں اور نواز شریف سے ملاقاتوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو نہ صرف اہل کرنا ہے بلکہ متعدد اور کیسز بھی بنانے ہیں شہید ارشت شریف نے اکتوبر 2022 میں توشہ خانہ کی حقیقت بتا دی تھی کہ توشہ خانہ تو بہانہ ہے مقصد عمران خان کو نہ اہل کرنا اور سزا دلوانا تھا نو اپریل کی رات سے شروع ہونے والی کہانی اب اس موڑ پر ہے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں اس عرصے میں لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر عوام کی نفرت سمیٹ کر گھر کو چلیں نواز شریف پاکستان نہ آسکا مریم نواز نے سیاست میں ناکامی پر کب گلاس بیچنا شروع کر دیے جبکہ عمران خان جیل میں ہے پر ڈٹا ہوا ہے